حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخہ تنگ دست و موتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آجائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی جب آپ قوم کے تقریباً ایک لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشہیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دیں پاکی ہے اس کے لیے جس نے معیصیت کی سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا آپ نے پوچھا تم کون ہو عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگی کرتی تھی آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی مجھے میرے کیے کی صدا مل چکی میری قوت ختم ہو گئی میرا مال زائع ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی صدا ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخہ سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے آپ نے عرض کی جی ہاں اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے اب وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخہ کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضا مندی ہو تو تم سے نکاح کر لیں تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی اور اب جب کہ میں بوری اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے پھر نماز پڑی اور اللہ پاک سے اس کے اسم آزم کی وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال بسارت اور جوانی لٹا دی مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ علیہ کے کوئی کام نہ رہا اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آنگی اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتیں آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارہ نہیں اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے وطن سے اللہ پاک دو بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے جو حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکموں حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشاہ بن یوسف پیدا ہوئے حضرت یوسف اور حضرت زلیخہ میں بڑی خوشکوار زندگی گزاری حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج ون ون ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ